بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوفولی آپ نے سات لیکچرز سن لیے ہوں گے اور ان کی سمجھ بھی آگئی ہوگی لاسٹ لیکچر جو ہم ڈسکرائب کر رہے تھے that was about determiners and special adjectives اور اس میں ہم نے articles کو discuss کیا definite article, indefinite article, demonstrative determiners integrative determiners, possessive determiners تو وہ سارے ہم نے اچھے طریقے سے discuss کر لیے تھے آج مزید آگے چلتے ہیں اگلی جو exercise ہے آپ نے 76 pages تک exercises کر لی تھیں 77 pages پہ پہلا آپ کا demonstrative adjectives آپ نے یہاں پر use کرنے ہیں ٹھیک ہے demonstrative تو demonstrative adjectives کون کون سے تھے یہ آپ کو پتا ہے اب آپ نے this, that, these, those یہ آپ نے یہاں پر لگانے ہیں اگلا آپ کا آج ہے تا exercise 4 تو اس میں demonstrative adjectives اور demonstrative pronouns تو pronouns لگانے کا آسانترکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس pronoun کی جگہ ایک noun استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اس کی جگہ اگر ہم اس pronoun کو ہٹا دیں اس کی جگہ ایک noun استعمال کریں اور اس سے بھی ہمیں بات کی سمجھ آجائے تو it is a demonstrative pronoun then next that is on page number 78 تو یہ آپ کا possessive adjectives ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا possessive کس کو کہتے ہیں پوزیشن کس کو کہتے ہیں ملکیت ہونا مالک ہونا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے اسی طرح my is your آسان ہے easily آپ اس کو کر سکتے ہیں اکثر سا 6 is there تو what which whose اس کو میں تھوڑا سا اپو explain کر دیتا ہوں پہلا ہے what تو what means کیا ٹھیک ہے which کون سا اور whose کس کا ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں what کیا which کون سا and whose کس کا ٹھیک ہے نا اب اس میں یہ depend کرتا ہے کہ اگر آپ کا جملے کے شروع میں ہوگا تو پھر تو ہوگا کس کا یعنی whose book is this ٹھیک ہے لیکن sometimes جملے کے درمیان میں اگر آجائے گا تو پھر اس کا مطلب ہے جس کا ٹھیک ہے anyone whose اس طریقے سے یہ ایسے لفظ ہیں کہ ان کے sometimes context کے لحاظ سے یا سیاہ کو سبا کے لحاظ سے ان کے مطلب بدلتے رہتے ہیں اس وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر کہیں پہ کسی اور طرح سے اس کا میننگ سمجھا رہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے کہ اس کا context کیسا ہے ٹھیک ہے جی اوکے سو let's move ahead تو یہ ہمارا سارا complete ہو گیا تھا آگے ہمارا important chapter شروع ہو رہا ہے and this is the verbs and tenses اور verbs کیا ہیں اگر آپ کو یاد ہو parts of speech ہم نے برکل شروع میں کیے تھے تو میں نے کوئی بتایا تھا کہ nouns pronouns verbs adverbs adjectives conjunctions interjections etc all these these are the parts of speech تو آج جو part of speech ہم کریں گے وہ ہے verbs اور اسی کے لحاظ سے tenses ہے آسان لفظوں میں verb کیا ہے یہ ایک action word ہے action word means کہ اس میں کوئی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ کوئی کام کر رہے ہیں پہلا word کونسا لکھا ہو ہے k-n-o-c k کیا بنتا یہ knock ہے knock 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 means دروازے پر دستک دینا تو n سے پہلے اگر k ہوگا تو وہ silent ہوگا یعنی وہ k ہم نہیں پڑھیں گے جیسے k-n-o-w l-e-d-g-e کیا بنا پر knowledge یا knowledge yes knowledge ٹھیک ہے تو یہ اپنے اصول یعنی ایک spanning کا یا pronunciation کا اسول یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اگلا word کیا لکھو یہ جو بیلون سا بنا ہو ہے اور یہ لفظ ہے جی اگر تو آپ نے کہا ہے breast تو آپ نے غلط کہا ہے اور اگر آپ نے کہا ہے burst تو that is the correct pronunciation اور raw sound میں نے بتایا کہ یہ پہلے بھی discuss ہوا تھا کہ raw sound sometimes silent ہوتی ہے یا بلکل ہلکی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے تو یہ برد ہو گیا ہے ٹھیک تو breast نہیں ہوتا burst ہوتا ہے اور چونکہ اگر ہم اس کو breast پڑھیں گے تو spelling ہم کیا لکھیں گے brust تو اسی وجہ سے ہماری spelling لکھتے ہوئے 20 کی غلطی ہوتی ہے تو correct pronunciation کون سی ہے burst جی بولیں ذرا دوبارہ burst okay so this is the correct pronunciation آگے آگے یہ climb تو climb نہیں بولنا کیا بولنا climb 20 میں silent ہے یعنی m کے بعد بھی silent ہوتا ہے انشاءاللہ آگے ان topics کو بھی discuss کریں کہ silent حروف ہوتے کون سے ہیں اور کیا کیا حصول ہیں کس وقت یہ silent ہوتے ہیں this is not a climb it is climb ٹھیک ہے and next move کرتے this is the dig and read تو اگر آپ ان الفاظ پہ اور کریں گے ان سب میں کوئی نو کی کام ہو رہے ہے read means کتاب پڑھی چاہ رہی ہے dig وہ دیکھیں dog وہ ایسے ایسے کر کے زمین کو کھو رہا ہے drop apple نیچے گر رہا یہ آپ نے یاد ایکشن ضرور ہو گا now we are talking about the very first tense this is the simple present tense اور عام طور پہ ہمیں روز مرہ زندگی میں اس tense سے واسطہ بہت زیادہ پڑھتا ہے this is the simple present tense اب simple present tense اگر تو آپ پاس grammar کی books ہیں وہاں دیکھیں گے تو وہاں پہ اگر آپ روز پڑھیں گے تو اگر اردو کی ہم بات کریں ہندی کی بات کریں تو تا ہے تی ہے تے مغیرہ ہوتا ہے پھر فرسٹ فارم لگتی ہے اس طرح سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے آپ نے کیا چیز یوز کرنی ہے اور سمپل پریزنٹ ٹینس کو پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب پہلی بات کیا ہے جب جنرل ٹروت یا ایک کسٹمر ایکشن ہو یعنی ایک بات جس سارے سج مان رہے ہوں یا پھر یہ ہے کہ عادت ہو روٹین میں آپ یہ بات کریں تو اس کے لئے ہم سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کریں گے سب مانتے ہیں یہ کہ یہ ایک اور سکول آپ نے یہ یاد رکھنا کہ ہم فیوچر کے لئے سمپل پریزنٹ ٹینس یوز کرتے ہیں یعنی فیوچر کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس میں ٹینس پریزنٹ جیسے نیکس یہاں پہ آپ دیکھیں نیکس ویک آئی گو ٹو سمر کیم نیکس ویک کا کیا مطلب ہے گزرہ ہوا ہفتہ یا آنے والا ہفتہ آنے والا ہفتہ آنے والے ہفتے میں میں کیا کرنا ہی سمر کیم کے لئے جانا ہے اب نیکس ویک آپ یوز کر رہے ہیں تو ویل اور شیل وید فرس فارم آپ کیا کرتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس یوز کر دی ہے ٹھیک جی سو آل اگزمپل ضرگی مرحی ہے پہلی بڑی آسان سی ہے پہلے میں آپ نے بتانے کہ ورب کون سے ہیں ٹھیک ہے یہ میں بتاؤ ہوں یا خود ہی سارے کر لیں گے چلیں ایک دو میں کر بہت دیت ہوں اچھا تو کون سا تینس ہے جی سوری ورب کون سا ہے اچھا چلیں باقی بھی دیکھ لیتے ہے اگر ہم بات کریں اس کی پار سپیچ کی تو دا کیا ہے گو کون سا آرٹیکل اور کون سا آرٹیکل ڈیفنیٹ آرٹیکل آر انڈیفنیٹ آرٹیکل یا it is the ڈیفنیٹ آرٹیکل اور انڈیفنیٹ آرٹیکل کون سے ہوتا ہیں ا اور ان good ٹھیک جی چلڈرن کیا ہے ناؤن ہے سنگلر ناؤن ہے یا پلورل ناؤن ہے good پلورل ناؤن ہے اور اس کا سنگلر ویسے کیا ہوتا ہے child yes اور سپیلنگ کیا ہیں child کے c i l d good اچھا go کیا ہے verb ہے پہلے آپ نے بتا دیا تھا to کیا ہے preposition school کیا ہے یہ بھی noun ہے by یہ بھی word ہے یہ preposition میں آپ اس کو count کر سکتے ہیں اور bus کیا ہے یہ بھی noun ہے تو خالی آپ اس کو دیکھ بجائے باقی چیزیں بھی آپ کو دیکھ لیا گئے چلیں پہلا میں نے آپ کروا دیا go یہ آپ کا verb ہے ایک اور میں آپ کروا دیتا ہوں number eight کروا دیتا ہوں the earth goes round the sun goes کیا ہوگا یہ آپ کا دوسرا verb ہوگا اور 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 چلیں باقی میں جلد جلد دیکھ لیتا ہوں yes number four میں کون سا ہوگا بی every pupil has a good dictionary تو اس میں کون سا verb ہے نہیں سمجھ آرہی has ٹھیک ہے تو has has a verb use ہو رہا ہے helping verb is use کر سکتے ہیں has have head these are also the verbs access to آپ نے کر دیں خود کر دیں ہے تو winter dash after autumn winter comes after autumn اور autumn میں بھی کہا ہے آرہ من نہیں پڑھنا autumn پڑھنا then next number nine کر لیتے kate always dash sandwiches for lunch تو کیا always eats sandwiches for lunch so hopefully بات کی سمجھ آگئی آپ کو and if there is any question you can ask بار بار practice کریں انگلیش کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ یہ grammar کی بھوک اچھی طرح کر لیں گے تو آپ کو کہیں بھی انگلیش بولنے میں مسئلہ نہیں ہوگا thank you very much and assalamualaikum ورحمد allahi وبر